موسیقی میں تمہارے زامنے ہاتھ جڑتا ہوں اللہ رسول کا باستہ دیتا مسلمان بن کرو یہ تو جو پاکستان میں دیکھو کتنے سہاگ اجڑ گئے کتنی مائیں نوحے ان کے سنے نہیں جاتے میں آج کو نہیں روتا ہوں میں بغداد کو روتا ہوں کہ بغداد میں یہی کچھ ہو رہا تھا علماء آپس میں دست و گرے بان عوام دست و گرے بان سمجھانے والے روئے بس کرو بس کرو کوئی اور بڑی آفت نہ آ جائے نہیں سمجھے اللہ نے مٹا دیا سپین میں گیا دو تین دفعہ میں رویا ہوں حکومت کے جانے پر نہیں رویا میں اس پر رویا ہوں کہ جس وجہ سے سپین کا مسلمان تباہ ہوا اس کا ہر سبب پاکستان میں موجود اور نہیں سمجھ رہے نبی رحمت نبی رحمت نبی رحمت تم تو آپس میں رحمت نہیں رہے ہو ایسی فرقہ واریت کی آگ میں جلے ہو کہ دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ گو ایک دوسرے کے پیشے نمازیں پڑھنا چھوڑ گو اور جاؤ پاکستان میں دیکھو ایک دوسرے کے خون کے پیسے پھر گو یہ کون سی امت ہے یہ کون سا اسلام ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ عزت الودا میں جہاں اور بہت ساری اہم باتیں امت کے لیے بطور وسیعت کے ارشاد فرمائی تھی ان میں یہ جبلہ بھی خاص طور سے ارشاد فرمایا تھا کہ میری بات تم کافروں کی طرح نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردانیں مارنے لگو معذب ہوا کہ مسلمانوں کا آپ اس میں عطل و قتال کرنا کافروں والا کام ہے مسلمانوں کا کام نہیں ہے پھر خصوصا پشابر میں جو واقعہ دردناک علمناک اور شرمناک پیش آیا اس سے تو ہر انسان کا دل لرد اٹھا بلکہ سچی بات یہ ہے کہ یہ ایسا سانحہ ہے کہ پوری قوم کے اوپر بہت بڑا دھبا لگ گیا اور جن لوگوں نے یہ حرکت کی انہوں نے اپنے نام اپنے نام اگر طالبان رکھا ہے تو پرلے درجے کا جھوٹ بولا ہے انہوں نے اگر وہ طالبان واقع ہوتے ہیں علمجید کے پڑھنے والے ہوتے ہیں تو کبھی حرکت نہ کرتے ہیں یہ ظالمان ہیں جہشتگرد ہیں پاغی ہیں قدار ہیں ملک کے اور قوم کے ملک کے اہلی اسلام کے خلاف جنگ کر رہے ہیں تمام اسماعیلی بھائیوں پر تطریف ہوئی ہیں اس میں ہم تمام کے تمام ان کے غم میں اور ان کی پریشانی کے اندر شریف ہیں ان بے گلا لوگوں کو جنہوں نے مارا ہے اللہ تعالی ان کو دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے سرادے گا اور امید یہ کہ انشاءاللہ دنیا ہی کے اندر یہ پکڑے جائیں گے پاکستان کے دو جرم ہیں آج کل آج کل خاص طور پر ایک جرم یہ ہے کہ وہ اسلام کے نام پر بنا اور دوسرا جرم یہ ہے کہ وہ ایٹمی طاقت بن گیا یہ دو جرم اس کے ناقابل معافی سمجھے گئے ہیں ہمارے دشکونوں کی طرح لہذا یہاں پر ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرانے ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہونے ایک دوسرے کے ساتھ خانہ جنگی کرنے کے لیے اُبھارا جانا ہے اس میں ترہ ترہ کنارے کھڑے گئے گئے ہیں اس ناروں کے تحت تاکہ یہ ان کی قوت باہم تقسیم ہو جائے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے بہتت مجموعی اگر ملک ہے تو ہم سب ہیں اگر ملک نہیں ہے تو پھر نہ سندھی نہ پنجابی نہ بلوچ نہ پتھان کوئی نہیں رہے گا اگر ملک نہیں ہے اسی طرح دیوبندی بریلوی سنی شیعہ یہ اگر ملک نہیں ہے تو کون کس کے لیے واقع ہے وہ کس کا فائدہ ہے اللہ کے نبی نے مدینے والوں سے کہا مدینے والوں میرے بعد تمہارا حق تمہیں نہیں ملے گا کیا کرو گے؟ تو مدینے والوں نے کہا رسول اللہ تلوار اٹھائیں گے کلاشنکوف اٹھائیں گے اپنا حق وصول کریں گے تلوار اٹھائیں گے اپنا حق وصول کریں گے تو میرے نبی نے فرمایا تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں کہ جی کیا رسول اللہ کا تلوار نیچے کر لینا اور سبر کر جانا اور سہ جانا اور پی جانا اور پس جانا اور قیامت کے دن حوض کوسر پر میرے پاس آ جانا جتنے تمہارے حق ضائع ہوئے سارے اللہ سے میں پورے کروا کے دے دوں گا جو چیز مجھے غلاتی بھی ہے تڑپاتی بھی ہے پھر میں فریاد بن کے بولتا ہوں مجھے پتہ میں یہ آگے نہیں بجھا سکوں گا یہ میرا اللہ ہی بجھائے گا کیونکہ اس فرقہ واریت فرقہ واریت فرقہ واریت ممبر رسول محبت کے لئے ہے فرقہ واریت کے لئے نہیں ہے لیکن ہمارا خطیب آتا ہے ایسی تقریر کرتا ہے کہ لوگوں کو دلوں میں آگ لگا دیتا ہے اور ایک کو دوسرے سے متنفر کر کے نکل جاتا ہے وہ اپنے پیسے کھرے کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں آگ بھر کے چلا جاتا ہے یہ میرے دیس کا سب سے بڑا روگ ہے وہ سب سے بڑی سب سے بڑی چالیس سال ہوگے اللہ کے نبی کی زندگی بیان کرتے ہوئے کبھی کسی کو دکھ دینے والا میں ہم نے استادوں سے سیکھا میں نے آٹھ سال پڑھا میرے استادوں نے کبھی کسی مسلمان فرقے کے خلاف مجھے ایک لفظ نہیں پڑھایا محبت سکھائی محبت سکھائی ایسی زمین اور آسمان ان کے جنید بھائی آپ سے دنیا ایسے پیار نہیں کرتی ہے اس دل میں پیار ہے وہ پیار نظر آتا ہے یہ روشنی چلتا ہے یہ کار کار دل پاکستان جاں جاں پاکستان دل پاکستان جاں جاں پاکستان انشاءاللہ میرے ہم وطنوں گبرانا نہیں اچھا وقت بہت کری انشاءاللہ